اگر ازاد کشبی کو بچانا ہے پاکستان کو بچانا ہے تو آپ یقین کریں کہ آپ کو ایک بڑی مستحکم بنیادوں پر مستقل بنیادوں پر ادھر کی تحریک کی طرف دیکھنا ہوگا اور نہ کبھی نہ کبھی ان لوگوں نے ہاتھ تو ڈالنا ہے بھارت میں جو نرندر مودی صاحب کا جنون ہے وہ کس لیول پر نظر آ رہے ہیں آپ کو کرونا کو چھوڑ کے کشمیر کے پیچھے اور کشمیر سے لے کر پاکستان کے پیچھے کیوں لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ جل صاحب کل ایک بیان جو کہ بھارت کے آرمی چیپ سے منصوب ہے وہ سرفیس ہوا اور اس میں جو بھی زبان استعمال ہوئی اور جو بھی الفاظ استعمال ہوئے ایک سوال جو آپ خود ایک ماشاءاللہ سینئر افسر رہ چکے ہیں پاک فوج میں ایک آرمی چیف کو ان معروضی حالات میں جو اس وقت بھارت کا اور پاکستان کو بھی کرونا کی حوالے سے ساننا ہے اس قسم کا بیان کیا معنی رکھتا ہے کس کانٹیکسٹ میں لیا جانا چاہیے اس بیان کو جو آرمی چیف بھارت کا کل جو ان سے منصوب سامنے آیا جی دیکھئے بات یہ ہے کہ ابھی تک جو کچھ ہوتا آیا ہے اور جو نرندرہ مدی گورنمنٹ اس وقت ہے ہندوستان میں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں اور وہ اسے ایک انچ بھی پیچھے نہیں آتے سٹیزن ایمنمنٹ ایکٹ انہوں نے لانا تھا وہ لا کے چھوڑا پھر انہوں نے کیشمیر کا سٹیٹس تبدیل کرنا تھا جو کانسٹیونٹ اسیمبلی تھی اور کیشمیر کو یو این ریزولوشنز کو ڈس ریگارڈ کرتے ہوئے بائی لیٹرالزم کے تمام دروازے بند کرتے ہوئے انہوں نے کیشمیر کو ایبزوب کرنے کا انتخابات سے پہلے کہا تھا اور انتخابات کے بعد جب یہ حکومت برسر اقتدار آئی تو انہوں نے وہ کر دیا صحیح ہے جو وہ ابھی تک کہتے ہیں وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ کہنا کہ وہ توجہ ہٹانے کے لیے کر رہے ہیں وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ہاں ایسا ڈیزائن موجود ہے اور ان کے آرنی چیف ایکسٹینشن ہے اپنے نرندرہ مودی قومیٹ کی اور وہ وہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں ایک طرف تو وہ اس گاب میں کہ پاکستان کی اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ ہم وہاں سے دراندازی کر رہے ہیں یہ محض الزام نہیں ہے اس کے پیچھے وہ اپنی ڈیپلائیمنٹ کر رہے ہیں اپنی فاورڈ پلاننگ کر رہے ہیں آٹلوی کی ڈیپلائیمنٹ کر رہے ہیں امنیشن کی ڈمپنگ کر رہے ہیں کیونکہ جب سردیاں ختم ہو جاتی ہیں تو پہاڑی علاقوں میں کیمپیننگ سیزن شروع ہو جاتا ہے اور یہی وہ دن ہے جب کہاں کوئی آپریشن کیے جا سکے تو کیونکہ یہ جو الزام وہ لگا رہے ہیں کل ڈی جی آئیس پی آر نے بڑی وضاحت سے کہا ہم کہ نہ ہم ایسا کر رہے ہیں اور نہ ہم اس طرح کی الزام کو آہ ایکسپٹ کرتے ہیں بلکہ انہوں نے یہ دعوت دی کہ اگر آپ یونائٹڈ نیشنز انڈو پاکستان ملٹری اپزرور گروپ جو ہے انپوکپ جیسے کہتے ہیں اگر ان کو آپ بتائیں کہ کہاں سے آپ دراندازی ہو رہی ہے تو ہم ان اپزرورز کو ایکسس دیں گے کہ وہ جائیں اور اگزامن کر لیں لیکن اندوستان ایسا کرنا نہیں چاہتا ہے کیونکہ ان کا ڈیزائن کچھ اور ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ جب دنیا کی تمام تر دنیا کی توجہ بالخصوص پرمنٹ فائیب جو انتہائی پارفل ممالک ہیں جب وہ اس وائرس کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں ان کے اپنے ملک میں ہزاروں میں کیایوٹیز ہو رہی ہیں اور وہ اندر کی طرف دیکھ رہے ہیں تو اس وقت سے وہ فائدہ اٹھائیں اور کیشمیر کو ایبزاب کریں اب تو وہ اس کو ایبزاب کرنا چاہتے ہیں ڈیموگرافی کو چین کرنا چاہتے ہیں وہاں کی زمینوں کو انتہائی سستے ناموں لیز پر دے کر وہاں بڑے کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ وہ چونکہ اسرائیل اور امریکہ اس وقت ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم ہم ہو سکتا ہے وہ اس کشمیر میں امریکہ کو بیسل دینے کا بھی کوئی معاہدہ کر چکے ہوں یا کوئی اندرسٹیننگ دے چکے ہوں اسرائیل اور امریکہ کو بیسل دینے کی اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ کشمیر کو ایبزاب کیا جائے ہم اور یہاں کے ڈیموگرافی کو چین کر کے جو بڑی انویسمنٹس یہاں لائی جائیں اور یہاں پر اپنے بیسل بنوا دیا جائیں تاکہ اگلا قدم جو پاکستان آزاد کشمیر ہے اس کی طرف اور گلگت بردستان کی طرف اٹھایا جائے اور سی پیک کو سیبوٹوج کیا جائے جو چائنہ کے ساتھ لنک ہے ہمارا گراؤنڈ لنک اس کو کاٹ دیا جائے اچھا تو جن صاحب جن صاحب پتہ کلامی کی ماظرہ اگر اگر مقبوضہ کشمیر میں اس نویت کے بیسل قائم کیے جاتے ہیں تو کیا اس کا اوبجیکٹیو پاکستان کے ساتھ ساتھ چائنہ کو بھی سٹرنگیولیٹ کرنا ہو سکتا ہے یقیناً اسی بات پہ تو اس کو انٹرنیشنل سپورٹ ملے گی اسی بات پہ تو اس کو ازرائیل اور امریکہ کی سپورٹ ملے گی وہ سب سے بڑی مارکٹ ہے اس خطے کی اور اس مارکٹ کے ساتھ ساتھ چائنہ کی اگر جو چائنہ اور یو ایس کی آپس میں رائیولری چل رہی ہے تجارت اور معیشت کے اعتبار سے جو بڑھتی ہوئی معاشی انفلونس کو روکنے کے لیے آہ امریکہ چاہتا ہے کہ چائنہ کے جو روڈ بیلٹ انیشیٹیو ہے اور جو بڑھتی ہوئی انفلونس ہے یوریشیا کی طرف جی اور سنٹرل ایشیا کی طرف اس کو روکا جائے اس سلسلے میں وہ چائنہ کو انڈیا کو آن بورڈ لینا چاہتا ہے اور تب ہی یہ کام ہوگا اگر وہ امریکہ کی یہ ڈیزائر پوری کریں تو اس کے خلاف نہ کوئی ریزولیشن پاس ہوگا نہ یونائٹیڈ نیشن اس کے اوپر کوئی سنکشن لگائے گی نہ امریکہ اس کے اوپر کوئی سنکشن لگائے گا بلکہ دنیا کو بتانے کے لیے جس طرح بھی ایک یون ایس کے کمیشن انٹرنیشنل ریلیجس طالرنس کی اوپر کمیشن کی ریپورٹ آئی ہے اس طرح کی زبانی کلامی تنقید آ جائے گی کچھ کانڈمیشن آ جائے گی کوئی عملی قدم اندوستان کے خلاف نہیں اٹھایا جائے گا کشمیریوں کے اعتبار سے میں کوئی اس طرح دیکھتا ہوں ٹھیک جنل صاحب ساتھی رہیے گا ہمارے تاریخ پہ زیادہ صاحب بہت ہی objective analysis آ گئی سامنے اور جو اس میں سب سے زیادہ alarming point ہے جو مجھے لگ رہا ہے وہ یہ کہ جنل صاحب کو یقین ہے اور ظاہر ہے based on track record کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کو implement کرنے کا رادہ بھی رکھتے ہیں آپ کو یاد ہو کہ جب ایٹنی نفاکیں ہوئے تھے تو اس کی یہ بات کوئی تقریباً 20 دن کا فرق تھا ان کے اور ہمارے نفاکوں کے درمیان تو تقریباً یہ بات ثابت تھی اس وقت کہ آزاد کشمیر پر حملہ ہونے والا ہے وہاں سے تمام بیانات آ رہے تھے تمام تیاریاں مکمل تھیں اور اس یہی وجہ تھی کہ ملک میں بڑی تیزی سے مایوسی پھیلنے لگی تھی اس وقت کہ ہمارا جواب کیا ہے کیونکہ اگر ہم اس وقت کو فوری طور پر تھماکیں نہیں کرتے ہیں جواب نہیں دیتے ہیں آہ ترکی بہ ترکی اقدامات نہیں کرتے ہیں اور ریٹمی طاقت ہونے کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں تو پھر تو معاملات گربر میں ہیں اور وہاں سے براہ راست اب وہ یہ بیانات آ رہے تھے وزیر اداخلہ اب ان کے وزیر اعظم سب لوگوں کے کہ بس اب آزاد کشمیر آہ جو ہے ہماری اگلی منزل ہے اچھا میں آج بھی آہ اے بی پی ٹیلیویجن پر ساڑھے چار بجے پروگرام کر کے آیا ہوں یہی گفتو ہو رہی ہے اچھا وہ چونکہ ان کے آٹھ لوگ مارے گئے ہیں فوجی جن میں ایک کرنل بھی کو شامل ہے تو وہ اس کو دہشت گردی وغیر جو ان کی زبان ہے وہ استعمال کر رہے تھے تو وہ ان کا لہجہ ان میں ایک جنرل صاحب بھی تھے وہ وہ ان کا سارا فوکس یہی تھا کہ وقت آ گیا کہ ہم آزاد کشمیر کی طرف اپنا رخ کریں اور پاکستان کو سبق سکھائیں تو وہ جو ہندوستان آہ مودی کی پالسی ہے اس میں کوئی تضاب نہیں ہے اچھا جو پاکستان کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے آجاد ہوگا ہم نے ایک پروگرام کیا تھا تو اس میں آپ نے مجھ سے کیلکولیشن پوچھی تھی کہ کیا انڈیا کی کوئی کیلکولیشن کیسی رہی ہے تو میں نے کہا کہ ان کی کیلکولیشن تو اب تک بالکل درست رہی ہے کہ ہماری طرف سے کوئی پاکستان کی حکومت کی طرف سے میں کہہ رہا ہوں کوئی بڑا ردی عمل نہیں آئے گا اور وہ اس کو لے کر چلتے رہیں گے اور ایک سال گزر جائے گا اور کئی سال گزر جائیں گے تقریباً اب مطلب وہ یہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کی حکومت اپنی ڈومیسٹک پالیٹک سے بہت بڑی دو باتیں ہم جلدی سے کر لیتے ہیں چونکہ وقت کام ہے جی جی ضرور ایک تو یہ ہے کہ ان کا اندازہ یہ ہے ابھی بھی کہ پاکستان کی حکومت کسی بڑے اقدام کی طرف نہیں جائے گی اگر ہم نے کوئی کاروائی کی وہ یہ ہے کہ آپ میں یا تو صلاحیت کی کمی ہے یا یا یہ ہے کہ قوت ارادی کی کمی ہے یا آپ کی پالسی یہ ہے اور یا یہ ہے کہ ہم ہمیں ایک بڑی قوت تسلیم کر لیا گیا ہے یہ یہ کئی نتائج ہیں جو چنانچہ یہ بالکل درست ہے بات میں جنرل صاحب سے اختلاب نہیں کرتا اور میرا ہمیشہ کا یہ یہ تجزیہ ہے کہ وقت کی بات ہے اگر ہم نے تحریک آزادی کشمیر کی منصوبہ انسانی بنیادوں پر مالیاتی بنیادوں پر نیم اسکری بنیادوں پر اسکری بنیادوں پر مدد نہ کی تو بلاخر ایک بڑی جنگ کی صورت میں کبھی نہ کبھی تو ہمارا تصادم ان سے ہوگا اور اس کو رکنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ اس تحریک آزادی کی مدد کریں عمل لیکن مجھے وہ نظر نہیں آتی ہے اور یہ کرنا حکومت پاکستان نے یاد رکھیے سر ایف ایف لگایا ہے نا آپ کے پیچھے آپ کیا کریں گے دیکھیں وہ ساری باتیں ہیں اگر اگر خوف جو ہے اگر خوف کو پالیشی کی بنیاد بنا لیا جائے خاص طور پر خرجہ پالیشی کی اور اسکری پالیشی کی بنیاد پر تو پھر دنیا میں بیتنامیوں کو کبھی جنگ نہیں لڑنی چاہیے تھی شمالی کوریا کو کبھی جنگ نہیں لڑنی چاہیے تھی کسی اور ملک کو بھی نہیں لڑنی چاہیے نہ کبھی ماضی میں لڑنا چاہیے تھا آپ نے نقصان تو اٹھانا ہوتا ہے جنگیں فوائد کے اعتبار سے جو زمادی فوائد ہیں بلہ آپ نہیں بھی لڑنا چاہیں گے تو مسلط ہو جائے گی مسلط تو ہوگی نا یہی تو اس کی پالیشی ہے تو اس کو ذرا سا ذہن میں رکھنی کی ضرورت ہے باقی یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اب یہ بہتر سال گزر گئے ہیں یہ بھی ایک نکتہ نظر ہے نا تو ان کا بھی تو یہی نکتہ نظر ہے کہ بہتر سال گزر گئے ہیں ہم نے اس کو اپنے ملک میں شامل کر لیا ہے قانون بھی اور زمین کے قطع زمین کے طور پر بھی باقی دس ایک کروڑ انسانوں کی جو آبادی ہے اس کا تناسر تبدیل کرنا اب بیشری صدی بہت بڑی تجربہ بہت بڑی تجربہ گاہ ہے جی اس میں بشمار قوموں نے کام کیا ہے میں نام نہیں لیتا کچھ اس میں ہمارے دوست بھی ہو سکتے ہیں اور دوزر لوگ بھی تو پاکستان کے لیے یہ پیغام ہے اگر آزاد کشمی کو بچانا ہے پاکستان کو بچانا ہے تو آپ یقین کریں کہ آپ کو ایک بڑی مستحکم بنیادوں پر مستقل بنیادوں پر ادھر کی تحریک کی طرف کی مدد کی طرف دیکھنا ہوگا اور نہ کبھی نہ کبھی ان لوگوں نے ہاتھ تو ڈالنا ہے